اپنی زندگی کو پرکشش اور سہر انگیز بنانے کے ایک اور فارمولے کے ساتھ میں ہوں عائشہ خان آج ہم آپ کو بتائیں گے راستے کے آدھا اگر آپ کہیں بھی بازار میں جا رہے ہوں گھر سے نکل رہے ہوں تو ہمیں کن باتوں کا خیال اتنا چاہیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے سفر راستے کے آدھا کسام لگمی سوشل میڈیا کی فیملی کیسے آپ سب لو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اپنی زندگی کو پرکشش اور سہر انگیز بنانے کے ایک اور فارمولے کے ساتھ میں ہوں عائشہ خان آج ہم آپ کو بتائیں گے راستے کے آدھا اگر آپ کہیں بھی بازار میں جا رہے ہوں گھر سے نکل رہے ہوں تو ہمیں کن باتوں کا خیال اتنا چاہیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے سفر راستے کے آدھا راستے میں ہمیشہ درمیانی چال چلیے نہ تو بہت جھپٹ جھپٹ کے چلیے کہ دیکھنے والے آپ کا مذاب بنائیں اور نہ ہی اتنی سست روی سے کہ لوگ آپ کو روک کر آپ کی خیریت پوچھیں گے کہیں آپ بیمار تو نہیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑے بڑے قدم رکھتے تھے جماکے رکھتے تھے اور کسٹ کے کبھی بھی نہیں چلتے تھے تو جو لوگ پاؤں بھسیر کھسیر کر چلتے ہیں تو ایسے چلنے سے بھی ممانعہ تھے گھر سے نکلتے وقت دعا مانگئے بسم اللہی توکلتو اللہ اللہی لخول والا قوتہ اللہ باللہ اس یہ دعا پڑھنے سے آپ سفر میں آپ کو آسانیہ راستے میں ہوں گی اور تمام پریشانیوں سے آپ اللہ کی امان میں ہوں گے راستے میں چلتے وقت تہذیر کا خیال رکھئے اور یہاں وہاں نگاہیں ڈالنے سے اشتناب کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قدم رکھتے تھے جیسے کوئی انچائی سے پستی کی طرف اتر رہا ہو تو اپنا جسم آگے کی طرف جھکا لیا کرتے تھے اور اپنا جسم چست رکھتے تھے اور تھوڑا تیز چلتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہاں نہیں دیکھتے تھے ادھر ادھر دیکھ کے چلنا تہذیب کے بھی خلاف ہے زیادہ اکڑ کر نہ چلیے آجزی کے ساتھ دبے قدموں سے چلیے نہ تو آپ ٹھوکر مار کے زمین کو پھار سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں تو ایسا کرنے سے اشتناب کیجئے اکڑ کر نہ چلیے راستے میں ہمیشہ جوتے پہن کر چلیے کیونکہ ایک جوتہ پہن کر بھی نہ چلیے یا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو دونوں جوتے پہن کر چلیے یا دونوں جوتے اتار کر چلیے ایک جوتہ پہن کر چلنا سے پاؤں بھی زخمی ہونے کا اندیشہ ہے کانٹا بھی چپ سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر جوتے پہنے رہا کرو کیونکہ جوتے پہننے والا بھی ایک طرح کا سوار ہوتا ہے راستے میں چلتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اپنا تیبن کو پکڑ کر تھوڑا سا اٹھا لیا کرتے تھے کیونکہ کہیں بھی کپڑا ٹک جانے سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے خواتین بھی اپنے برکے وغیرہ کو سنبھال کے لپیٹ کے چلیں کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بائیت وغیرہ پر بیٹھی ہوتی ہیں خواتین تو ان کی چادر یا ان کا برکہ پئیے میں آتا ہے اور پھر وہ حادثے کا سبب بنتا ہے تو کپڑے ہمیشہ سمیٹ کر چلیے ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلیفی سے چلیے تو سلام بھی ہمیشہ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے ہمیشہ ساتھ چلتے اور اکثر پیچھے چرا کرتے تھے اور کبھی کبھی بے تکلیفی سے ہاتھ بھی تھام لیا کرتے تھے تو چلتے وقت دوستوں کا ساتھ دیں ان کے ساتھ چلیں اور بے تکلیفی سے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر بھی چلیے مرکا ہے مرکا ہے زون رء جirdا جانب ہمیشہ نکہ